بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ایک رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا اور اب ایک ایسا ہی آپریشن جواب میں چین بھی کرنے جا رہا ہے پاکستان میں لیکن فرق کیا ہے عمران خان جو عوام کی توقعات کے برعکس ابھی تک لانگ مارچ کیوں نہیں کر پائی وجہ کیا ہے اور کیا نیا آرمی چیف مجبور ہو کر عمران خان کو سلوٹ مارے گا جنرل ایکشن سے پہلے ایک الیکشن اور سلیکشن کا جو آرمی چیف کے نام پر ہے اس پر انتخابی نشان انہیں الارٹ ہو چکے ہیں وہ کیا تفصیل ہے کون کس کے ساتھ کس کی پارٹی کا امیدوار ہے کیونکہ سر ایک ہے اور توپیاں بہت ہیں پھر جو اسلامی ممالک میں کھیل کھیلا جا رہا بہت بڑا کون کر رہا ہے کیوں کر رہا اور کیا چاہتا ہے اب دیکھیں سب کو پتا ہے کون سا جنرل کس کا امیدوار ہے لیکن ایکانومی کے حوالے سے کچھ خوفناک تفصیلات سامنے آئی ہیں شہباز شریف نے جو ابھی بیان دیا کہ سردیوں کے لیے ہمارے پاس گیس نہیں ہے پاکستان آپ کو پتا ہے دنیا کے تمام ممالک سے ایک ایک کر کے کرز آپ مانگے گا باری باری سب سے لانچ کرنے جا رہے ہیں کوئلے کے پلانٹ نہ لگانا ہماری نائلی تھی یہ شہباز شریف کہتے ہیں لیکن پیچھے سے کسی نے بتایا کہ آپ کے ادوار میں سب سے زیادہ کوئلہ ہم نے امپورٹ کیا تو شرم آ گئے پھر پاکستان زرادت سنت کمپیوٹر انڈسٹری آئی ٹی کہہ لیں خوراک مائننگ ان تمام میں مکمل تباہی کے دہانے پر ہے کوئی ایسا دن نہیں کہ آپ اٹھیں تو مہنگائی یا روپیہ گرنا کرپشن کی بات اور مہنگائی کی شرعہ تو 42 سے 50 فیصد آئے جو عمران خان کے دور میں 9 فیصد تھی مارڈ بینک کی جو ابھی روپورٹ ہے کہ جنوبی ایشیا میں آپ کو پتا ہے معاشی ترقی کی جو شرعہ آگے بڑھنے کی انڈیا چھے شریعہ پانچ بنگلہ دیش شریعہ ایک پاکستان دو نیپال پانچ بوٹان اور مالدیب بھی بارہ سر لنکا نو ان حالات میں بھی تو 2023 تک ہم منس میں چلے جائیں گے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان جو اس وقت انتہائی طاقتور لیڈر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں یہ لانگ مارچ میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں تو ان کی حکومت جب واپس آئے گی تو یہ سب کچھ رہے جہیز میں ملے گا پھر جسے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے 2018 کی سیچوئیشن آپ کو یاد ہوگی پہلے سات مہینے میں جو عمران خان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑا خزانے میں کچھ تھا ہی نہیں پھر یہ جو بارودی سنگیں لگا گئے تھے پھر وہ آہستہ سا پھٹنے لگیں اب ایسے میں عمران خان سے لوگوں کو یہ توقع ہے کہ وہ لانگ مارچ کا جلد از جلد اعلان کریں اس حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکے تاریخ نہیں لیکن خان صاحب کی طرح سے کوئی واضح بیان نہیں آ رہا اور اس بات کو چار مہینے گزر چکے ہیں عمران خان اسلامباد کے لانگ مارچ کا ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کر پلان کر رہے ہیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں انہیں بھی یہ نہیں پتا کہ خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے کیا پلان ہے کیا تاریخ ہے کیونکہ جلسے جلوس عواموں کو متحرک کرنا وہ توام لوازمات جو ایک لانگ مارچ سے پہلے ضروری ہیں وہ عمران خان مکمل کر چکے صرف دوسری طرف حکومت نے بھی تیاریاں کی ہیں مطلب پہلی تیاری انہوں نے آرٹیکل دو سو پنٹالیس کے تحت جو فوج کو بلانے کا فیصلہ کی ہے فوج ہوگی لازمی کنٹینر بھی ہیں خندکے بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ڈرون والے آنسو گیس والے بھی ہیں تو حکومت کی تیاری ہے بارہ سے سترہ اکتوبر انہیں لگ رہے ہیں مارچ ہوگا عمران خان نے اعتماد اس لیے نہیں کہہ رہے کسی پر یہ جو آڈیو لیگز کا معاملہ آیا اس کے بعد اب جو دو بندے بھی انہوں نے جالی گرفتار کی جالی یہ ہے کر وہ اس لیے نہیں توجہے تو عمران خان نے اس لیے اچھا نہ کنانس کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے لیکن وہ عوامل کیا ہے کہ عمران خان اس میں تاخیر کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان سے مکمل رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بار بار عمران خان کو مک سگنل دیے جاتے ہیں جس کا عمران خان جواب نہیں دیتے ایک دن وہ بات کرتے ہیں شام کو پولیس بیٹتے ہیں لیکن مذاکرات کا درازہ عمران خان نے کھول ہے دوسرا لانگ مارچ ہے دھرنے کے لیے موسم کا انتخاب کرنا پاکستان میں مارچ یا اکتوبر یہ بہترین مہین ہے تیسرا عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی وجہ سے عدالت دخل اندازی کرے گی اور انہیں زبردستی پھر پارلیمنٹ میں بھیج سکتے ہیں کہ ادھر جائے آؤ اور اس کے بعد تو پھر کوئی راستہ نہیں بچنا اور چوتھا کہ ہر گزرتا دن جو مسلمی نون اور پیپلس پارٹی کی آپ کو پتا ہے اس سیاسی فوتگی کی طرح بڑھ رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی مکمل طور پر ختم ہو جائے اکیس فیصد لوگ رہ گئے ہیں پاکستان میں جو ابھی بھی آل شریف اور پیپلس پارٹی کو اپنے باپ تعدہ کی وجہ سے ووٹ دینے پر مجبور ہیں خاندانی برادری جو بھی کہہ لیں عمران خان چاہتے ہیں یہ اکیس فیصد بھی اس طرح آ جائیں اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ آخری اتھیار ہے پنڈی اور اسلامباد کا دیکھیں جب محاصرہ ہو گیا تو اس کے بعد معاملات کسی طرح بھی جا سکتے ہیں چھبیس مئی کو جو عمران خان مارچ اگر ملتوی نہ کرتے تو اس وقت فوجی جوانوں کی وردیاں نوجوانوں نے پہنی ہوتی ہیں ڈنڈے بدل گئے ہوتے ہیں ملک عراق یا شام اس نہج تک پہنچ جاتا پھر اسے عمران خان بھی واپس نہیں لاسکتے یہ یاد رکھیے گا موجودہ حکومت میں آپ دیکھ لیں مفتا اسماعیل بھاگ گیا مریم نواز کر کے نکل گئی تو اب اسی طرح یہ لوگ سری لنکا میں راجہ پاک سے بھاگ گیا تھا دبئی پھر سعودی عرب لیکن عمام کے ساتھ کیا ہوا وہ یاد رکھیں تو یہ معاملہ ایسے اس لئے عمران خان بڑے سوچ سمجھ کر یہ انتہائی قدم جو ہے لینے سے فیلال گریز کرنے پھر کچھ بیرونی ملاقاتیں اور اندرونی لوگوں سے جو ملاقاتیں اشارے ہوئے کہ عمران خان اب بارل انتظار زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ حکومت میں آکا پھر سے چلانا نہ ممکن ہو جائے گا اور اب جو ان کی مدد کو چین آیا ہے میدان میں وہ کیسے میں اس پر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا تھا آپ کو پتا ہے اس میں تمام لوگ جو اس حکومت کا حصہ ہے اس وقت وہ لوٹے بھی اور دیگر لوگ بھی جن کی اور تمام لوگ جن کی اکوپتہ ملاقاتیں جیسے مریم نواز کو کلین چٹ ملی پاسپورٹ دے کر لندن بجوایا پھر اساقڈار واپس آیا شہباز شیف زیر اعظم بنا محسن دعوڑ چیئرمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی بنا فورن فیرز ایاز صادق راجہ پرویز نام لیا نیب کے قوانین بدلے این آر او نمبر دو ملا سب کیسز ختم ہوئے اس کی وجہ یہ کہ امریکہ کا بہت بڑا سٹیک ہے پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑے گا میں کافی دو حوالہ نو ایگزیٹ ٹو پاکستان دے چکا ہوں دوسری طرح ہمارا ہم سایا دوست اور تجارتی پارٹنر چین ان کے ستر ارب ڈالر بھی لگے ہوئے ہیں اب اگر امریکہ دیکھیں بہتر سالوں میں پاکستان کو دیگی امداد میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چین کے پچھلے کچھ سالوں کے تناسب میں یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے چین نے پچھتر ارب دی ہے تو یہ اس وقت چین تین بریازموں میں ایک کھرب روپیہ لگا چکا ہے اب جہاں جہاں یہ انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ ان ممالک کو چین بھی نہیں چھوڑے گا تو ان کے لیے کہ اب یہ چین آپ کو پتا ہے دونوں کے لیے بڑا اہم ہے چین کے نئے جو صفیر ابھی آئے ہیں انہوں نے ملاقاتیں شروع کی محسن دعوڑ سے بھی ملاقات ہوئی چیر میں نے قومی اسیملی کے فورن افیرز کا صدر وزیراعظم سے ہوئی یاد صادق سے ہوئی شیخ رشید سے ہوئی منسٹر سے ہوئی اب مذہبی جماعتوں کی طرف رہنماؤں کی طرف اور سب سے اہم ملاقات ان کی ہوگی عمران خان کے ساتھ ان ملاقاتوں کے بعد جو بیانات ہیں میں آپ کو کچھ بیانات چین کے بتاتا ہوں پہلے جو انہوں نے بھی دیئے مثلا ایران میں جب ان کی وزیر خارجہ کھڑے تو انہوں نے کہا تھا ایران ان ملکوں کی طرح نہیں ہے جو ایک فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں پھر جب وہ انڈونیشیا میں گئے وہاں جا کے اس نے بھی یہ کہا کہ نام نہیں لیا اس نے پاکستان کا رہا سب کو پتا ہے کس کا کہہ رہے ہیں کہ ایشیای ممالک کو سپر پاور کا مہرہ بننے سے گریز کرنا چاہیے اور پھر یہاں نے روس کے صدر نے بھی پھر ساتھ ملا کے بات کر لی کہ کچھ ممالکی غلامانہ خارجہ پولیسی ہے اب عجوب خان کے دور میں دیکھیں موزے تنگ جب لیڈر تھا ان کا تو پاکستان کا مشرقی پاکستان اس کے الگ ہونے سے پہلے موزے تنگ بڑا بے چین تھا وہ بار بار سے پوچھتا تھا آپ کا مشرقی پاکستان کیسا ہے وارننگ دے رہے تھے نہیں سمجھ آئی نہیں پھر جب امریکی سازش ہوئی مشرقی پاکستان لدہ ہوا تو عجوب خان کے دور کے بعد موزے تنگ نے ان سے کہا آپ مجھے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کا مغربی پاکستان کیسا ہوگا تو یاد رکھے چین یا روس کو پاکستان سے نہ بجلی چاہیے نہ گیس چاہیے نہ خریدنی ہے نہ بیچنی ہے اس خطے کا سب سے اہم ملک پاکستان اس کے گلے میں امریکی غلامی کا آپ دیکھیں پٹہ ڈال کر اسے کاٹنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس لیے وہ یہ جو رجیم چینج آپریشن اس پر چین مجبور ہو کے کام کر رہا ہے پھر وہ بھارت سے بھی بڑے تیزی سے قریب ہو رہے ہیں تو چین نے جو اپنے مفادات ہیں انہیں ہر صورت میں بچانا ہے امریکی اڈے پاکستان میں ان کے حق میں نہیں ہیں اور وہ پوری کوشش کہہ رہے ہیں کہ اس معاملہ اس طرف نہ جائے اور امریکہ کے پوری کوشش یہ ہے کہ چین کو پاکستان سے دور کیا جائے زیادہ سے زیادہ جس میں وہ کافی حد تک کامیاب تو ہو چکے اب یہ چین کی مہربانی ہے کہ وہ ان تعلقات کو اکیلا ہی نبھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ابھی ایران میں شدت ہجاب کے نام پر اتجاج کے نام پر کھیل کھیلا گیا وہ اب دیکھ لیں اسرائیل کے لوگ اس میں سم نے آگیا ہے ہمایت آ چکی ہے ایران نے آج اسرائیل کو پھر یہ دھمکی بھی دی اسی لیے کہ آپ جنوبی لبنان سے نکلیں ورنہ چوبیس گھنٹوں کے اندر جو حالات ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اب اس وقت جو ہے بتیس ممالک میں ان کی جو ہے ایران کی پروکسیز موجود ہیں تو امریکہ سے برائر آس پر حملہ نہیں کرتے لیکن پاکستان جیسے ملک میں ریجین چین بڑا آسان ہے امریکی صدر ایرانی صدر دیکھیں نا قوام متحدہ میں تقریر کرنے گیا تو وہ تصویر لے گیا جس سے امریکہ سمیت تمام ممالک اسے کہتے تھے وہاں پر اب ایران میں دیکھیں اگر ہجاب کے نام پر یہ معاملہ ہوا تو ایراک میں دوسری طرح حقیقی ازادی کے جلسے جلوس کے نام پر معاملات خراب کیے جا رہے ہیں تیسے طرح پاکستان میں جو اب سوات میں ہو رہا ہے ابھی ملالا یوسف زہی کراچی آئی ہیں آپ کو پتا ہے سخت ترین سیکیورٹی میں اس کے ساتھ اب اسی دن سوات میں سکول کی گالی پر پھر بقائدہ طور پر حملہ تیمرگرہ میں دیر میں لور دیر میں وہاں سکول کے بچوں پر حملہ پھر گلی باغ میں دو تین بچے ہیں چار بچے ہیں ڈرائیور ہے پھر تیمرگرہ میں ایک اور جگہ چار بچے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے اچانک سکولوں پر یہ معاملات کیوں شروع ہوگی کیوں کیا معاملہ ہوا پھر افغانستان کے حالات بھی آپ کے سامنے تو دوسرے معنیوں میں جہاں اسلامی دنیا میں جہاں کسی نے کسی جگہوں نے دیوار سے لگایا جا رہا ہے حتیٰ کہ آپ تاجکستان کی بارڈر پر پاکستان کے حالات دیکھیں آرمینیا آزربائی جان آزربائی جان نہیں مسلمان ملک ہے ان کو ادھر بھی دیکھ لیں نقشے میں آپ جہاں بھی انگلی رکھیں گے وہاں پہ آپ کو مسائل نظر آئیں گے کیوں اس کی وجہ طاقت کا یہ کھیل ہے کہیں پہ رجیم چینج آپریشن پاکستان کی طرح کہیں پہ ڈائریکٹ اس طرح کے معاملات مفاد پرس جرنیلوں کی وجہ سے یہ معاملات چلتے ہیں آج ہمیں چین اور روسی کی وجہ سے چھوڑ گئے ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے جس نے کتنے اسلامی ملکوں میں کیا کیا اور سب جانتے ہیں عمران خان کی جب چینی صدر سے ملاقات ہوئی تو اس کے فوراں بعد ہی روسی صدر سے ملاقات اسی کے کہنے پر چین کے صدر گئے تو اس ماحول میں ہم چلے کے جہاں مطرمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت امریکی صفیر سے مافی مانگی تھی تو ایک دفعہ پھر وہی لنگلے لولے گھوڑے پر نواز شیف صاحب پر امریکہ نے دوبارہ لگا دیا پیسہ اب یہ جو خدمتگار ہیں ان کے حاجی صاحب انہوں نے پھر ساری طاقت لگا دی اسی پر کچھ نوٹوں سے کچھ لوٹوں سے کچھ ووٹوں سے خرید کے وہ سیاست جو شروع ہی تھی ان کے کہاں سے ووٹ سے پھر نوٹ سے اور پھر بوٹ پر ختم ہوئی اسے پایا تکمیل تو کنہ نے پہنچانا ہے اب یہ یکرینی وکٹر جو ان کا صدر تھا جس کو اتارا وہ سمجھے یہی ہوگا لیکن دس اپریل کو برگر بچے عمران خان کے نکل آئے زمینی الیکشن جیت گئے پھر اب جو بائیڈن اور امریکہ کے لوگوں کی افریقہ میڈل ایسٹ اور جنوبی ایشیا میں یہاں پر ان کے تمام دوریں ناکام ہوئے ہیں محمد بن سلمان نے دیکھیں کول چولڈر دیا تو اب امریکہ کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں یہ سارا اپنا اپریشن کامیاب کرنا سارے معاملات درست کرنا پاکستان اب دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کا ڈر اپنا نہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ڈر اپنا جو افغانستان میں ہوا پھر جو ایران میں ہوا اس کے بعد آپ لوگوں نے کہ ڈر نکل چکا ہے بیرونی دنیا میں اور اندرونی دنیا میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا سب ڈر ختم ہو چکا ہے اسی لئے جو صورتحال اس وقت پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس میں دیکھیں یہ طاقتوار ترین عوضہ آرمی چیف کا اس وجہ سے سیاسی بن چکا ہے یہ جو میں سارے محرکات آپ کو بتائے ہر سیاسی جماعت اپنا امیدوار اور انتخابی نشان جس طرح سامنے لاتے یہ صورتحال ایسی ہے شیر کا نشان جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر صاحب کو ملا ہوا ہے جو عزر عباس ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے نشان پر لڑیں گے لیکشن جنرل آمیر صاحب وہ بھی پیپس پارٹی کیا تو دو اس طرف ہوگے اب جنرل ساہر جمشاد اور لیفٹیننٹ جنرل نومان یہ دونوں آزاد امیدوار ہے فیل آلن پہ کسی کا آت نہیں ہے جنرل فیس کو تحریکی صاحب کے ساتھ بظاہر ہمدردی وہ خود بلہ اٹھا کر کرکے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن احباد ادھر بھی گول مول ہے اب میاں صاحب ان میں سے اپنی مرضی کا بندہ چننا چاہتے ہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں ان کی اتنی جرت نہیں ہے یہ جنرل زرداری کی اتنی جرت نہیں ان کی اتنی اوقات ہیں کہ یہ کوئی آرمی چیف لگا سکتے ہوں کبھی بھی اب نہیں کبھی بھی آسم منیر سے نواز شیف اس لئے تعلقات کے باجوا صاحب کے خلاف تک جو بدلہ لینا ہے لیکن نواز شیف سے بھول جاتے ہیں کہ اپنا جو اعتصاب شروع ہوگا وہ کون ساتھ جنرل نے بچانے آئے گا کیونکہ آج کی تاریخ تک تو جنرل آسم منیر کا ہی نام آرہا ہے بتانے کے لئے ایک مناسب ماحول بنایا جا اس کی وجہ گیا دیکھیں پچھلے بیس سال پاکستان نے بڑی خون ریز جنگ لڑی اور بڑی مشکل سے نکلا پاکستان جس ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف ہم پر ڈال گیا اب اس میں اسی ہزار یا لاکھ کے قریب ہمارے لوگ قربانیاں ہماری اور پھر اس میں تقریبا جو نقصان ہوا وہ بھی ایک سو دس عرب کے قریب ہر صوبے کے لوگ تھے لیکن زیادہ آپ دیکھیں سوات اور کے پی کے میں دوبارہ اس گروہ کو مسلط کیا جا رہا ہے میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کروں مسلط اب آپ کو ہلکی ہلکی تپش پورے پاکستان اس کی نظر آئے کی اس کو روکنے کے لئے ان کا کام تھا لیکن یہ لگ گئے عمران خان کو روکنے کے لئے دن رات چوبیس گھنٹے آر ڈیو لیکس اور سیاست اور بنانا اب ان کا مقابلہ دو طرح سے ہو سکتے ایک سیاسی اور ایک سیکیورٹی فورسز سے اب عمران خان کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ادھر بھی ہم کریں بجائی ہے کہ یہ سارا دستان انہوں نے جو قطر بھیج دیا کہ وہاں سے چند عرب ڈالر ریال مل جائیں گے لیکن دوسری طرف یہاں پہ جو سوات میں میں نے آپ کو معاملات بتائے یہ معاملات آہستہ تھا اسی طرح شروع ہوئے تھے اسی طرح ان دنوں میں جب یشیو فضل اللہ کا معاملہ شروع تھا اس وقت ہم لوگ یہی شور مچاتے رہے کہ اٹھیں دیر نہ کریں جتنی دیر کریں گے اتنا معاملہ سب کے لئے خراب ہوگا لیکن انہوں نے دیر کی پھر آپ نے دیکھا کتنا بیس سال لگے ہیں میں اس میں سے تو اب یہ سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی خلاقی تھے ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم سب لوگ اس پر بولیں اس پر بات کریں اور ساتھ ساتھ اپنی ووٹ کی طاقت سے ان چیزوں کو روکیں ان لوگوں کو احساس دلائیں کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرو تحفظ کرو جن کی کمر آپ توڑ چکے ہیں دوبارہ کیسے وہ دندناتے پھر رہے ہیں لوگ پوچھنا چاہتے ہیں آرمی چیف چاہتے ہیں کوئی بھی منے اس سے لوگوں کیا فرق پڑے گا تحفظ ہو اور عمران خان کی جان چھوڑو فیر الیکشن کرو تاکہ لانگ مارس تاکہ نوبت ہی نہ آئے اپنا خاص کا لکھیں مجھے اگلی جاز ویڈیو کے تک اگلی جاز نہیں اللہ حافظ